اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً عبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل حمین موتر خواتین و حضرات اسے قبل کے نماز کا ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا برائیم احبانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یوٹیوب پہ کمنٹس کریں لائک کریں اللہ بعض آپ کو جدائے خیر دے سنتوں کی ہر رکت کے اندر اور نوافل کی ہر رکت کے اندر اور فرائض میں پہلی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد قرآن مرجید سے ایک بڑی آیت یا کمز کمز تین چھوٹی آیات جو ایک بڑی آیت کے براقر ہوں یہ پڑھنا یہ واجب ہے واجب الکرام ایک شخص نماز میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ ملانا یعنی قرآن مرجید کی ایک بڑی آیت یا دین چھوٹی آیات جو ہے وہ پڑھنا بھول گیا اور رکو میں چلا گیا اب اسے رکو میں جا کے یاد آیا کہ میں نے تو سورہ نہیں پڑی یا اسے رکو کے بعد حالتِ قومہ میں یاد آیا کہ میں نے تو سورہ نہیں پڑی تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اگر رکو میں ہے تو واپس پلٹ جائے اور اگر رکو سے اٹھ گیا قومہ میں یاد آیا تو اسی وقت ہاتھ باند لے اور تصور کرے میں حالتِ قیام میں ہوں اور اس وقت وہ سورہ پڑے جو رہ گئی ہے اتنی مقدار میں جو واجب ہے وہ پڑے اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر رکو کرے رکو کرنے کے بعد بقیہ نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ صاف کرے جو پہلا رکو کیا تھا وہ رکو جو ہے وہ خطب ہو جائے گا اپنی طرح نماز کے اندر اس نے الحمدللہ رب العالمین پڑا اور اس کے بعد بقیہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے وہ پڑھنا اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا اور قرآن مجید کی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات اس نے پڑھنی تھی وہ بھی اس کے ذہن سے بالکل نکل گئی الحمدللہ رب العالمین فقط پڑھا تو جو قرآت نماز کا فرض ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے سے آدھا ہو جائے گا لیکن پوری سورہ فاتحہ شریف پڑھنا یہ ایک واجب ہے اور اس کے ساتھ سورہ ملانا وہ ایک الگ واجب ہے تو واجب ہے اترام اگر یہ دونوں بھی بھول کے رہ گئی اور الحمدللہ رب العالمین فقط اتنا پڑا اور بقیہ بھول گیا یاد نہیں آ رہی ہے رکو میں چلا گیا رکو میں جانے کے بعد رکو میں اسے یاد آ گیا تو واپس پڑھتے اور سورہ فاتحہ اور باقی سورہ ملائے اور اسی طریقے سے اگر رکو کے بعد قومہ میں یاد آیا تو پھر وہ ہاتھ باندھ رہے تصور کرے میں قیام میں ہوں اور فاتح شریف کے ساتھ سورت ملائے اور پھر رکو کرے تو جو پہلا رکو کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا اور دوسرا رکو کرنا جو ہے وہ لازم ہے یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ ملانے کے بعد رکو کرنا لازم ہے اور آخر میں جا کے وہ پھر سجدہ صاحب کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر اسے رکو میں یاد آ گیا کہ میری سورہ رہتی ہے پندے اکوالی یا میری سورہ فاتحہ رہتی ہے یا دونوں رہتی ہیں اور اب اسے رکو میں یاد آ گیا لیکن اس نے کہا کہ چلو میں تیسری رکو میں جا کے پڑھوں گا چوتھی میں پڑھوں گا تو واجب والے طرح اس طرح کرنے سے نماز نہیں ہوگی یاد رکھئے نماز کے واجبات ساہباً بھول کر رہ جائیں اور یاد نہ آئیں تو آخر پر سجدہ صاحب کرنے تو یہ سجدہ صاحب اس غرضی کی تلافی ہو جاتی ہے لیکن نماز کے واجبات تو قسطن ارادتن جان بوجھ کے چھوڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے علان بوجھ کے نماز کے واجبات یا نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوڑا تو سجدہ صاحب کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی اگر اسے پوری رکعت چلے گئی یعنی سجدہ میں چلا گیا اسے یاد ہی نہیں آیا وہ دوسری رکعت میں گیا اسے پھر بھی نہیں یاد آیا اسے تیسری رکعت میں جا کے یاد آیا کہ میں نے پہلی دو رکعتوں میں سورہ نہیں پہلی دو رکعتوں میں میں الحم شریف کے بعد سورہ پڑھنا بھول گیا ہوں یا دوسری کے سجدے میں جا کے یاد آیا تو اب وہ کیا کرے چار رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد وہ جو سورہ پہلی دو رکتوں میں پڑھنا بھول گیا تھا وہ تیسری اور چوتی میں پڑھ لے لیکن یہ کچھ صورت میں ہے اتاک اسے پہلی دو رکتوں میں یاد دینا رہا سجدے میں جا کے یاد آیا دوسری رکت میں یا پھر اسے تیسری رکت میں یاد آیا یہ کچھ صورت میں ہے لیکن پہلی رکت کے اندر اسے رکو میں یاد آ گیا یہ حالتِ قومہ میں یاد آیا اور اس نے سورہ نہیں پڑھی یا سورہ فاطرہ بھول گیا تو وہ نہیں پڑھی اکامہ تیزی میں جا کے پڑھ لوں گا چوتی میں جا کے پڑھ لوں گا وہ اس طرح پڑھ بھی لے گا صدر صاحب بھی کر لے گا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت کے اندر اس نے قصدن نماز کے واجب کو چھوڑا ہے تبلیغ دین کی نیئے سے اس مسئلے کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جزای خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ